میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پولیسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پولیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے سے بھاگنے کے لیے آئین توڑنے تک آپ تیار ہو یہ ہارا ہوا ہے شکل اگر حمد ہے پالمان میں ہمارا مقابلہ کرو اب آپ کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو حساب دینا پڑے گا آپ کو آپ کا اپنا کرپشن کا حساب دیں بلاول بھٹو سرداری کا حکومت کو اوپن چیلنج اس نو آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور سپیکر نے آئین توڑا بزدل کپتان ادم اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہا ہے حکومت کی کوشش ہے آئینی بہران پیدا ہو سندھا اس پر حملہ وفاق پر حملہ ہے ان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ایسے واقعات ہوئے تو یہ بنی گالا کا تحفظ کیسے کریں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے ہاتھوں وزیراعظم کی کلاس کہا امران خان نے جتنی بڑی باتیں کی اتنے ہی کم ظرف طرز عمل کا مظاہرہ کیا تاریخ ان کو جھوٹے ناکام کرپٹ اور بدزبان چکس کے طور پر یاد رکھے گی عوام نے امران مافیا کو مسترد کر دیا تاریخ کی کرپترین حکومت کو ایک منٹ بھی برداش کرنے کو تیار نہیں اپنے ہر دعوے پر یوٹن لینے والے کا نام امران نیازی ہے اقتدار جاتا دیکھ کر وہ اصولوں اور نظریات کے پیچھے چھپنے کی بزدلی دکھا رہے ہیں کام نہ ہونے پر کوئی ناراضی کا اظہار کرے تو الزامات لگاتیے جاتے ہیں بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ناراض رکنے اسیملی غفار وٹو کا شکوا کہا تین سال میں اپنے ہلکے میں ایک کام بھی نہیں کروا سکا نہ کسی نے وزارت مانگی نہ کوئی سودا ہوا مسلم اکدون نے الزامات کی سختی سے تردید کر دی شاہد خاکانہ باسی بولے فتح آئین اور حق کی ہوگی امران خان حکومت کے دن گرے جا چکے انہیں وہی لوگ نکالیں گے جنہوں نے منتخب کیا تھا ہمارے بغیر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے ایمکی امران نما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آنے والے ہفتے میں ہمارا امتحان آ رہا ہے حکومت کو بچانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کا فیصلہ کرنا ہے آخرکار پاکستان کے پردھان منتری امران خان کی آنکھیں کھولی ہی گئی بہت لیٹ کھولی جب ان کی گدی ایک ہفتے کی یا دو ہفتے کی مہمان میں لیکن کھول گئی اور انہوں نے پردھان منتری موڈی کی تاریف کی یہ بولا کہ انڈیا کی فورن پولیسی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے وہ قوائڈ میں بھی ہیں وہ امریکہ اور رشیا دونوں سے اچھے ریلیشنز بنا کے رکھتے ہیں موڈی کی تاریف اور امران خان جس موڈی کو وہ گالی دیتے دیتے نہیں تھکتے تھے اس کی تاریف بچارے بھاری دل سے کی یا جیسے بھی کی لیکن کی انہوں نے یہ بھی بولا ابھی کچھ دن پہلے تک تو یہ دھمکی دے رہے تھے انڈیا کو نیوکلئر وار کی لیکن اب تاریف کر رہے ہیں ساتھ میں ان فیکٹ یہ برائی کس کی کر رہے تھے تاریف کس کی کر رہے تھے یہ کہانی تو نہیں پتا لیکن یہ جواب دے رہے تھے نواز شریف اور شہباز شریف کو جنہوں نے بولا تھا کہ ہمیں رشیہ کو کنڈیم کرنا چاہیے ان دونوں کے دور میں ان ڈاکوں جب دس سال یہ اقتدار میں تھے تو ان کی پالیسی ہمارے لیے نہیں تھی چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ ہمارے عورتیں بچے مارے گئے ہمارے بے قصر لوگ مارے گئے ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی منافقت کی وہ جو اٹیک ہوا یوکرین پہ اس پار کیوں وہ نواز شریف شہباز شریف جو ہے امریکہ کے قریب ہوا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے چھوڑ دیجئے باقی ساروں کی بات چھوڑ دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی عمران خان کی فارن پولیسی ڈیموکرسی سمیٹ میں یہ گئے نہیں کیوں نہیں گئے کیونکہ چائنا ناراض ہو جاتا چائنا سے پیسہ آ رہا تھا نینے پیسے کی ضرورت تھی اس لیے انہوں نے یہ کام کیا اب پیسے کے لیے اگر آپ اپنی فارن پولیسی کو کسی اور کنٹری کے ہاتھ میں ڈال دوگے تو کیسے چلے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنی فارن پولیسی چلا رہے ہیں کسی اور کی فارن پولیسی نہیں تو کسی اور کنٹری کا ایجنڈا کیوں چلایا گیا تھا ساتھ میں فارن پولیسی انہی کی اچھی ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے آپ اپنے سلف ڈیپینڈنٹ ہو آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ڈالرز تو آپ آیا میں اسے مانگتے پھر پھر کیسے ہوگا اور چائنہ سے مانگ رہے ہو سعودی ریبیہ سے مانگ رہے ہو کس کس سے مانگ رہے ہو وہ تو انڈیا سے اچھے ریلیشنس نہیں ہیں مرنہ کٹو رہے یہاں بھی پہنچ چکا ہوتا آپ نے بولا بائیڈن کا فون نہیں آیا تھا آپ کے پاس اسی لئے آپ نے بولا کہ بائیڈن is a busy man آپ نے تنس کسا تو اگر آپ ایک کنٹوی کے پرائیڈنیسٹر ہو کے ایسی لینگویج بولیں گے تو کون آپ کی پرباک کرے گا آپ کی انڈیویجولز پرسنل جو ریلیشنس ہوتے ہیں وہ پرائیڈنیسٹر موزی سے بنانا سیکھے نا وہ ہر ایک کے ساتھ بڑی اچھی دوستی بنا دیتے ہیں اور امریکہ سے ہمارے ریلیشنس اسی لئے اچھے ہیں بورڈر پہ پرابلم چل رہی تھی انڈیا چائنہ لیکن وہ چائنہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے بات چیت کر رہے تھے احمدباد میں تو یہ پرسنل ریلیشنس بہت مائنے رکھتے ہیں آگے بیت کرتے ہیں جب پوچھا گیا کہ پاکستان امریکہ کو بیسز دے رہا ہے تو آپ نے بولا absolutely not یہ کوئی answer دینے کا طریقہ ہوتا ہے کتنا arrogant style ہے یہ answer دینے کا اس کی جگہ انڈیا ہوتا ہے یا پرائیڈنیسٹر موڈی ہوتے تو وہ یہی جواب دیتے دیکھیں ہماری بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں ہماری اپنی کچھ ضرورتیں ہیں اس لیے شاید ہم نہ کر پائیں لیکن اور ورلڈ کا کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا وہ یہی بولتا آپ نے سیتا جواب دیا دو سنٹنس دو ورڈز میں absolutely not آپ بائیڈن کے فون کا انظار کرتے رہے آیا نہیں اور ساتھ میں آپ نے اور لوگوں سے جو اور جو کنٹریز تے اپنی foreign policy کے تحت دوسرے کنٹریز سے بھی دشمنی لے لی سعودی اریبیا سے لی جب آپ نے ایک alternative organization of Islamic countries بنانے کی کوشش کی سعودی اریبیا نے آپ کو وان کیا آپ تو ملیزیا جائی رہتے آپ کا plane تیار تھا آپ نے final moment پہ اسے روکا ترکی کے ساتھ ملکے ایک organization of Islamic countries بنانے کی کوشش کی آپ لنگڑے گھوڑوں پہ دعو لگا رہے ہو آپ ترکی economy اس کی پی ٹی وی ملیزیا ایک بار palm oil روکا وہ تو بھول گیا کشمیر بھی بھول گیا اور وہ foreign policy بھی بھول گیا آپ کو پتہ نہیں ہے انڈیا سعودی اریبیا UAE امریکہ آسٹریلیا جیپائن یہ سب ایک ایک گروپ میں آ رہے ہیں سمیں اتنی بڑی بڑی economy سب پنگا لے کر کے آپ جی سکتے تھے کیا anyways آپ کے یہ لنگڑے گوڑے آپ کو مبارک آپ اسلام کے نام پہ وٹ لیتے ہیں آپ اسلام کے نام پہ لڑنا چاہ رہے ہیں حالانکہ آپ کو سٹینز پہلے الگ تھا کہ دھرم کے نام پہ religion کے نام پہ election نہیں ہونا چاہئے لیکن آپ نے ہر انٹرویو میں تسبیح دکھائی اور اللہ کو نام لیا ہر جگہ تو گازی ارتکل دکھا کر کہ آپ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ نے اپنی لوگوں کو وہ گازی ارتکل دکھایا پیسہ ڈالر وہاں سے بھی نہیں ملا نہ کچھ اور ملا نہ آپ اسے کچھ دے سکتے تھے یہ دوستی کتنے دن چلتی سب کو پتا تھا فرانس فرانس آپ نے کتنی اچھی دوستی نہیں اس کے یہاں ایک مرڈر ہو گیا ایک پروفیسر کا اور اس پر آپ نے اس پر اس کا جو ریاکشن تھا اس پر آپ نے ریاکشن دے دیا پوری مسلم محمد نے کسی نے ریاکشن نہیں دیا اکیلے آپ نے دیا آپ نے بولا کہ ہم فرانس کے امبیسٹر کو باہر نکال دیں گے جس کے بعد آپ کے ہاں خون خراب ہوا آپ کے سڑکوں پر پروٹیسٹ ہوا آپ کے ہاں وہ جیل گیا آپ کے آٹ پولیس والے مارے گئے اور لوگوں نے اتنا اتنا پروٹیسٹ کیا کہ فرانس کی گورنمنٹ کو ورننگ دینی پڑی کہ کوئی بھی فرنس سیٹیزن اگر پاکستان میں باہر آ جاؤ ایسے کیا فورن پولیسی چلتی آپ فورن پولیسی کا ای بی سی پتا ہے کیا نہیں پتا ہے اس لیے تو آپ نے یہ بھی بولا کہ میں یورپین یونین کے ایمبازڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ انڈیا کو ایسے بول سکتے ہیں ایک ایمبازیڈر ہوتا ایک کنٹری کا وہ کئی سال سے فورن پولیسی میں کام ہوتا تب ہی بنایا جاتا ہے میں تو نہیں دیکھا کہ کسی فورن ایکسپرٹ کو ہم فورن پولیسی دیتے ہم نے میں نہیں دیکھا کسی رکشا چلانے والے کو ہم نے فورن پولیسی دیو ہاتھ میں اور اگر ہم نے چائے والے کو بنایا بھی ہے تو اس کی پولیسی دیکھئے بہت جلدی سیکھتے ہیں وہ چیز کو اور انہیں پتا تھا کہ فورن پولیسی میری کیسے چلنی ہے وہ لمبی ڈسکیشن کرتے فورن منسٹر سے فورن سیکٹوی سب سے اور ہمارے فورن منسٹر کریئر ڈپلومیٹ ہیں آپ کے فورن منسٹر جو ہیں وہ رہے ہیں فورن نہیں سامبھال پائے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریش اگر میری بات سن رہے ہوں تو وہ ایک بار آکے بولے کہ ہماری فورن پولیسی تو ہم صحیح بنانا چاہتے ہیں یہ آدمی اس کو بگاڑتا ہے فورن پولیسی پہ پولیسی پاکستان کی جو ہے وہ جس level پہ پہ چکی ہے آپ کے ساتھ گلف کی سٹیٹس نہیں UAE نے آپ کے ویزا کینسل کر دیئے تھے آپ مسلم محمد آپ کے ساتھ نہیں آپ کو اگر OIC ایک آپ سیشن کر لیتی آپ خوش جاتے ہیں ابھی بھی سیشن آنے والا ہے کچھ دن میں دیکھ جائے گا سیشن لیکن اس سیشن سے ہو گا کیا کیا وہ آپ کو ڈالرز دے دیں گے کیا آپ کو سپورٹ دیں گے جس سمئے war چل رہی تھی اس سمئے سب نے ریشیا وزیٹ کینسل کر دیئے تھے پوٹن ہمارے country وزیٹ کرنے آئے ہمارے موڈی نہیں گئے ہمارے ایک کہنے پہ ہمارے سارے سارے سٹوڈنس ہیں ان کو صرف اتنا بول دیا انڈیا کا فلیگ لگا اور نکل جاؤ آپ کے پاس یہ بھی فیسیلیٹی نہیں ملی ہمارے ہمارے لئے انڈیا کے سٹوڈنس کے نکلنے کے لئے ید ویرام کیا گیا آپ کو یہ سٹوڈنس جو باہر نکلے انڈیا کے جھنڈا لگا کہ یہ تو اصلیت ہے کہ آپ کی فورین پولیسی فیل آج سے نہیں سدیوں سے فیل ہے ہمیشہ سے فیل ہے آپ آپ کی فوری پولیسی useless ہے آپ امریکہ کی گود میں بیٹھتے تو پورا پیسہ اسی سے لیتے اس بیٹھے ہوتے آپ ایکو دیسٹنس کبھی نہیں بناتے 71 میں آپ کی فوری پولیسی تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہے بڑا اچھا ہے پورا ہیلپ کیا امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کی فوری پولیسی ہمیشہ فیل ہوتی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ کی بات ہے